اس بات کی ضربوں کو برطانیہ میں بیٹھے عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب نے بھی اچھی طرح محسوس کیا ہے اور امید ہے کہ یہ سارے تماشے کے بعد ان قریب کینیڈا کا مداری بھی میدان میں آئے گا علماء اہل سنت ایک عرصہ سے اس شخص پر واضح کرتی آئے ہیں کہ یہ قول جمہور نہیں ہے یہ اجماعی امت کا فیصلہ ہے اور دلیل قطعی ہے اجماعی امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اجماعی اور قطعی ہے اور متواتر ہے یہ اجماع اور یہ الفاظ حاضر ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِ الْآیَتِ مَنْ كَانَ اَفْضَلُ الْخَلْقِ وَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْأَفْضَلِ مِنَ الْأُمَّةِ اِمَّا بُو بَكْرٍ اَوْ عَلِيٌّ وَثَبَتَ أَنَّ الْآیَتِ غَيْرُ صَالِحَةِ الْعَلِيٍّ تَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عن وَثَبَتَ دَلَالَتُ الْآیَتِ اَيْدًا عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ یہ ہے امام رازی اللہ الرحمن کا مذہب اس کو مکمل پڑھیں ساری بارتیں ہم نے پیش کر دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کبر الاساغر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابه المحفوظین معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کی صفوں میں چھپے روافظ کے نمائندوں کے ساتھ ہماری جو جنگ شروع ہوئی آج وہ عقیدہ افضلیت تک پہنچ چکی ہے خدا کا شکر ہے اہل سنت کے حضرات نے عقیدہ افضلیت پر ہی سٹینڈ لیا اور پھر ان کو سمجھا گئی کہ یہ ساری چار تو روافظ کی ہے اہل سنت میں چھپے روافظ کے نمائندے روافظیت کے نظریے کو اہل سنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں عقیدہ افضلیت کے لحاظ سے ایک برپور بیداری ہے اور اس کی قطعیت پر قائم رہنے کی برپور ضرورت ہے آج جس وقت عقیدہ افضلیت کے لحاظ سے مخالفین کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اب وہ اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ذنی ہے یہ سارے حضرات آج کے روافظیت کے نمائندے یہ جہاں سر جھکاتے ہیں پنڈی کی دہلیز پر اور پنڈی والے جو چند تفضیلی حضرات ہیں وہ اپنا امام اور پیشوا اس فن میں مانتے ہیں عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی کو اور اس مسئلہ میں جب سے ہماری یہ جنگ جاری ہے ہمیں اچھی طرح اندازہ رہا کہ جناب عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب کس کس طرح انوالو ہوتے رہے بیک فوٹ پر ہو کر کن کن مقامات پر ان کے نمائندے ہمارے مقابلے میں آتے رہے خاص طور پر بندہ نچیز کے مقابلے میں جہاں جہاں مناظرے کی بات چلی ہمیں ساری خبریں ہیں کہ ٹنچ باٹا صاحب نے بھی اپنے نمائندوں کو برپور انوالو کیا اور پورا ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود کئی طرح کی بے ساکھیوں کا سہارا لینے کے باوجود ہمارے سامنے آنے کی کسی کو جررت نہ ہو سکی اور یہ سب اندھی ریکارڈ ہے آج اس بات کی ضربوں کو برطانیہ میں بیٹھے عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب نے بھی اچھی طرح محسوس کیا ہے اور امید ہے کہ یہ سارے تماشے کے بعد ان قریب کینیڈا کا مداری بھی میدان میں آئے گا اور وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹا صاحب نے جس طرح مسئلہ افضلیت کو مشکوک کرنے کی کاروائی کی اور جب سے اس نے وہ کتاب لکھی ہے اور کتاب لکھنے کے بعد اس کے بے شمار رد بھی آ چکے ہمارے علم اہل سنت نے برپور اس کا تعاقب کیا ہوا ہے آج ایک مرتبہ پھر وہ اپنی علمی خیانتوں کے ساتھ اس میدان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور تفضیلیوں کی گرتی ہوئی سازشیوں کو اپنی بے ساکھیوں سے دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے عجیب تماشا ہے ایک طرف کہتے ہیں میں مانتا ہوں افضل ہے دوسری طرف کہتے ہیں نہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں یہ سب محالتیں ہیں کسی طرح ان کا مشن ہے کہ یہ عقیدہ افضلیت کمزور ہو اور راہ نکل سکے کسی اور کو افضل کہنے کے لیے ابتدائی طور پر عبدالقادر شاہ صاحب نے جو اپنا کلپ جاری کیا اور اس میں دو حوالے پیش کیے اور دعویٰ کیا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دیلوی نے تکمیل ایمان کے اندر بھی اس کو ذنی اور جمہوری قرار دیا ہے اجمائی نہیں قرار دیا اور اسی طرح اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام فخر الدین رازی نے بھی اس مسئلے پر اجمائی نکل نہیں کیا بلکہ دو شخصیات پر اجمائی نکل کیا سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پر اجمائی نکل کیا تو اس طرح کی باتوں کو نکل کر کے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کرے کہ یہ اجمع نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر انہوں کی افصلیت پر بلکہ یہ قول جمہور ہے ویسے تو قول جمہور بھی کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے جمہور کے مقابلے میں جو قول آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی علماء اہل سنت ایک عرصہ سے اس شخص پر واضح کرتی آئے ہیں کہ یہ قول جمہور نہیں ہے یہ اجمع امت کا فیصلہ ہے اور دلیل قطعی ہے اجمع امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اجمعی اور قطعی ہے اور متواتر ہے یہ اجمع ہر دور میں اجمع قائم رہا خیر اس شخص نے جو امام فخر الدین رازی کا نام لیا اور ان کے جو حوالے پیش کیے تو امام فخر الدین رازی لے رحمہ ان کے حوالے سے ٹنچ باتوی صاحب نے جو ذکر کیا کہ امام فخر الدین رازی نے چار یا پانچ جگہ پر ذکر کیا کہ اجمع امت ہے امہ علی بکر او علی لیکن سب سے پہلے تو میں اس بیچارے کو یہ بتا دوں کہ نہ یہ چار دفعہ ذکر ہوا نہ پانچ دفعہ ذکر ہوا امام فخر الدین رازی لے رحمہ نے تین دفعہ اس موضوع کو ذکر کیا اور تینوں دفعہ جب اس موضوع کو ذکر کیا تو امام فخر الدین رازی نے بعد میں فیصلہ بھی سنایا ہوا ہے یہی علمی خیانت ہے اس شخص کی کہ عبارت کو اتنا لیتا ہے جتنا اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے جہاں اہل سنت کا فیصلہ اور حقیقی نظریہ امام فخر الدین رازی بیان فرما رہے ہیں اس کو یہ ہستی بیان ہی نہیں فرما رہی آدھی بات کو لینا آدھی کو ترک کر دینا کچھ کو ماننا کچھ کو رد کرنا اس کو تو قرآن نے یہودیوں کا شعار بتایا ہے اور اس شخص کا وجیب انداز ہے امام فخر الدین رازی پر یہ بات تھوم پر رہا ہے کہ انہوں نے اس کو کول جمہور قرار دیا ہے اجماع امت نہیں مانا حالکہ امام فخر الدین رازی نے تو اس مسئلہ میں بڑے بڑے پچھیدہ مسئلے حل کی ہوئے ہیں تو امام فخر الدین رازی لہ رحمہ نے جن تین مقامات پر اس مسئلہ کو بیان کیا وہ آج ہم بڑے اختصار کے ساتھ کھول کر بیان کر دیتے ہیں سب سے پہلے سورہ نور کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے تحت بحث فرمائی وَلَا يَأْتَلِئُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی لہ رحمہ نے اس کول کو نکل کیا جس کا یہ جناب ٹنچ باٹوی صاحب نے ذکر کیا تو امام فخر الدین رازی لہ رحمہ اس آیت کے تحت بیان فرماتے ہیں یہ صفحہ حاضر ہے تمام حضرات متعلق کر سکتے ہیں فرماتے ہیں اجمعت الامة عَلَا أَنَّ الْأَفْضَلِ اِمَّا أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌ کہ امت کا اجمع ہوا اسی پر ہوا کہ افضل یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں یا پھر مولا علی ہیں اتنا بیان کیا ہے اس شخص نے بھی اتنا امام فخر الدین رازی نے جب بیان کیا تو آگے کیا کہا وہ بھی قابل غور ہے یہ عبارت حاضر ہے امام فرماتے ہیں فَإِذَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَلِيًّا تَعَيَّنَتِ الْآَيَةُ لِأَبِي بَكْرٍ کہ یہ اجماعت تھا کہ یا ابو بکر ہو سکتے ہیں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم نے یہ بیان کر دیا اور اس کا پیچھے انہوں نے حوالہ دیا وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور یہ پیچھے ساری بحث ہے اس آیت سے متصل اسی صفحے پر پڑھی جا سکتی ہے اس کو بیان کر کے امام فرخد نے رازی لعرامہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ واضح کر دیا کہ اس آیت سے مولا علی مراد ہی نہیں ہو سکتے تعینا دل آیت لِأَبِي بَكْرٍ تو متعین ہو گیا کہ اس آیت سے بھی فضیلت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کی ثابت ہوتی ہے لہذا اتنا بیان کر کے وہ بعد میں اپنا فیصلہ بھی دے رہے ہیں اور حضرت کا کمال یہ ہے کہ کچھ حیصہ بیان کر دیا اور آگے جو فیصلہ دے رہے ہیں اس فیصلے کو پڑھتے ہوئے انہیں اپنے عقیدے کی موت نظر آتی ہے اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ زمر کے اندر امام فقردن رازی اللہ رحمہ اس بحث کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں یہ صفحہ حاضر ہے یہاں بھی امام فقردن رازی اللہ رحمہ نے وہی انداز اختیار فرمایا فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَسْبَقْ الْأَفْضَلْ اِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عَلِيٌ ذکر کر دیا آگے کیا فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَسْبَقَ الْأَفْضَلْ اِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عَلِيٌ وَحَمْلُ هَذَا اللَّفْسِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَوْلَى یہاں بھی انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ دونوں مراد ہو سکتے تھے لیکن اس آیت کا مصلاق بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی بنایا جا سکتا ہے اور وہی زیادہ اولہ ہیں کہ انہی کو مصلاق بنایا جائے اسی طرح تیسرے مقام پر امام فخردن رازی اللہ الرحمہ نے جو فیصلہ کن بحث فرمائی اور یہی ساری بحث کا خلاصہ ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَاءَ اتْقَاء کی بحث کے اندر امام فخردن رازی اللہ الرحمہ نے بہت طویل بحث فرما کر سارے ہجابات سے پردے اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افصالیت کو واضح انداز میں بیان فرمایا یہاں فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُسَلَّمْ اِمَّا أَبُو بَكْرٍ اَوْ عَلِيٌ یہاں بھی اجماع اجماع امت ان دونوں ہستیوں پر ہونے کا ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْآَيَةِ عَلَىٰ عَلِيِّ ابنِ عَبِي طَالِبِ فَتَعِيَّنَ حَمْلُهَا عَلَىٰ عَبِي بَكْرٍ بڑے واضح انداز میں امام فخر دن رازی اللہ رحمہ فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ عَلِيِّ ابنِ عَبِي طَالِبِ کہ اس آیت کا مستعاق کسی طور پر بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بن سکتے فَتَعِيَّنَ یہ قابلِ غور ہے یہ فیصلہ کن کلام امام فخر دن رازی اللہ رحمہ کا فَتَعِيَّنَ حَمْلُهَا عَلَىٰ عَبِي بَكْرٍ تو متعین ہو جائے گا کہ اس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے وہی مراد ہیں اور اسی آیت کے تحت امام فخر دن رازی اللہ رحمہ نے اتقا کے بارے میں واضح باز فرمائی اور یہ الفاظ حاضر ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِ الْآيَةِ مَنْ كَانَ اَفْضَلُ الْخَلْقِ وَثَبَتَ أَنَّ ذَٰلِكَ الْأَفْضَلِ مِنَ الْأُمَّةِ اِمَّا بُو بَكْرٍ اَوْ عَلِيٌ وَثَبَتَ أَنَّ الْآيَةِ غَيْرُ صَالِحَةِ الْعَلِيٍ تَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ وَثَبَتَ دَلَالَتُ الْآيَةِ اَيْدًا عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَفْضَلُ الْأُمَّةِ یہ ہے امام رازی اللہ رحمہ کا مذہب اس کو مکمل پڑھیں سارے عبارتیں ہم نے پیش کر دی ہیں صرف نام لے لینا امام رازی نے یہ لکھا ہے فلان نے یہ لکھا ہے یہ آسان ہے عبارتیں کتابیں صفحہ دکھا کر بیان کرنا پھر پتا چلتا ہے حق کیا بیان ہوا تو یہ امام رازی اللہ رحمہ کے حوالے سے ہم نے واضح بیان کر دیا کہ ان کا تو عقیدہ ہے وہ تو اس آئے سے صدلال کر کے بیان کرتے ہیں اَنَّا أَبَا بَكْرٍ اَفْضَلُ الْأُمَّةِ کہ وہی افضل امت ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مراد لیے ہی نہیں جا سکتے تو جن مقامات پر بھی امام رازی اللہ رحمہ نے دونوں ہستیوں کا ذکر کیا ہر مقام پر امام رازی اللہ رحمہ نے اپنا فیصلہ بھی سنایا کہ مراد ہو سکتے تھے لیکن مولا علی چونکہ نہیں ہے لہذا اکیلِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل الامت ہونے کے حق دار ہیں اور انہی پر اجمع جو ہے وہ باقی ہے اور دوسرا آپ نے تکمیلِ ایمان کا ذکر کیا حضرت شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی لہ رحمہ کا تو اس حوالے سے بھی یہ تکمیلِ ایمان بھی حاضر ہے وہ صفحہ بھی حاضر ہے جس پر آپ کلام کر رہے تھے اختصار کے ساتھ آج میں صرف اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو جمہور ذکر کر رہے تھے کہ شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی لہ رحمہ نے ترتیبِ خلافت پر ترتیبِ افضلیت کو ذکر کیا اور اسے قولِ جمہور قرار دیا یہ قولِ جمہور کس بنیاد پر ہے اس کو ذرا سمجھیں یہ عبارت حاضر ہے بیدان کے جمہور اہلِ سنت بریانت کے مذکور شد کہ جمہور اہلِ سنت اسی پر ہیں جو مذکور ہوا یعنی یہ جو خلافت کی ترتیب ہے یہی افضلیت کی ترتیب ہے جمہور اہلِ سنت اسی پر ہیں اس سے جناب ٹنچ باٹوی صاحب یہ استدلال کر رہے تھے کہ واضح ہو گیا کہ یہ قولِ جمہور ہے اجماع نہیں ہے جبکہ شیخِ محق کیا فرماتے ہیں اگلی عبارت قابلِ غور ہے اس میں فرماتے ہیں وہ مروی از امامِ مالک وغیرے وے توقف استمیانِ عثمان علی کے توقف کیا گیا حضرتِ مولا علی اور حضرتِ عثمانِ غنی کے لحاظ سے تو یہ جو فرمایا گیا کہ جمہور اسی پر ہیں تو یہ حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی حضرتِ مولا علی کے لحاظ سے تھا شیخین کی افضلیت کے لحاظ سے قولِ جمہور نہیں ہے شیخین کی افضلیت کو شیخِ محقق نے بھی قطعی طور پر ذکر کیا یہ اختصار کے ساتھ میں نے سارا حوالہ دے دیا اس صفحہ کے نیچے ساری باز کو پڑھ لیں اس قول سے آگے حضرتِ شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی واضح فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف چلتا آیا ہے